اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک میں ہوں یشفین جمال ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو سال نو کی مبارک بات اس امید کے ساتھ کہ یہ سال پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے سکھ اور خوشیوں کا باعث بنے اور پاکستان عالمی افق پر چمکتا تارہ بن کر ابرے ناظرین یہ سال پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سال آٹھ فروری کو عام انتخابات ملکت کیے جائیں گے جس سے کہ امید کی جا رہی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا جو کہ معاشی استحکام کا سبب بنے گا لیکن جیسے جیسے آٹھ فروری کی تاریخ قریب آ رہی ہے خوف کی فضاء چھٹنے کے بجائے مزید گہری ہوتی جا رہی ہے عام انتخابات کے نتیجے میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ عوام کو اس کا حق رائے دہی کا آزادانہ استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندے منتخب کرنے دیے جائیں گے لیکن اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ واضح طور پر عوام میں مقبولیت رکھنے والی ایک جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے جس کے خلاف الیکشن کمیشن بھی چپ ساتھ کر بیٹھا ہے گویا جیسے الیکشن کمیشن کو سام سنگیا ہو حالانکہ آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن کا واحد کام ملک بھر میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے لیکن اس الیکشن کمیشن میں اپنی اس آئینی ذمہ داری سے واضح طور پر راہ فرار اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے الیکشن شیڈیول کا اعلان ہونے کے بعد امیدواران کو کاغذات نامزدگی کے حصول میں درپیش متعدد مسائل میڈیا پر رپورٹ ہوئے لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا انتخابی عمل کے تحت جب امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے آروز کے دفاتر پہنچ گئے تو ان سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے متعدد واقعات نہ صرف رپورٹ ہوئے بلکہ بہت سی ایسی فٹیجز بھی منظر عام پر آئیں جس میں دیکھا گیا کہ نامعلوم افراد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھین کر رفو چکر ہو گئے لیکن الیکشن کمیشن کے جانب سے اس عمر پر بھی کوئی ٹھوس ایکشن سامنے نہیں آیا حالانکہ یہ دو واقعات الیکشن کمیشن کے کان کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھے لیکن الیکشن کمیشن چھتر مرک کی طرح سر ریت میں دبائے اس ساری کاروائیوں سے چشم پوشی کرتا رہا الیکشن کمیشن کی اس حلہ شیری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نامعلوم افراد نے حالات یہاں تک پہنچا دیئے کہ کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کے دوران تجویز اور تائید کنندہ کو ہی اغوا کیے جانے لگے چہرہ دھاپے سادہ لباس میں ملبوس افراد امیدواروں سے آروز آفیس کے باہر جماعت سے وابستگی کا پوچھتے رہے بلکہ ایک طرح ان کو یہ بھی بتاتے رہے کہ اگر تمہارا تعلق فلا جماعت سے ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ جی ویورز تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کو لے کر ظاہر ہے ملک میں اس وقت تشویش پائی جاتی ہے پاکستان تیری کے انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی اٹھائیں گے لیکن آنے والے دنوں میں اس ملک کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا کچھ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام کے سیسے میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلہ فاروقی نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ شرمیلہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے پاکستان تیری کے انصاف سے ایڈوکیٹ ازر صدیق موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے اور کچھ ہی دیر میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے نحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انہیں بھی گفتگو میں شامل کریں گے میں شرمیلہ اگر آپ سے پہلے گفتگو کا آغاز کر لوں اس وقت جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو سٹیٹس اور فیکٹس اور فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو جس طریقے سے کاغذاتیں نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک ہی جماعت کے زیادہ تر لوگوں کے باقی جماعتوں کے بھی ہوئے ہیں لیکن میجوریٹی ایک ہی جماعت کے دکھائی دیتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر اُبھر بھی رہا ہے اور ظاہر ہے وہ بھی اس چیز کو بار بار پروپاگیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس تاثر کو ایک تو کیسے دیکھتی ہیں کیا کہیں گے اور یہ جو کچھ ہو رائے اس پر اوورال آپ کی کیا رائے ہے جی شکریہ یاشوین دیکھئے ایک الیکشن کا یہ سٹوٹنی کا ایک پروسیس ہوتا ہے اچھا جو خبریں آ رہی ہیں بارہا وہ بیس پچیس لوگوں کی ایسی آئیں جن کا تعلق پی ٹی آئے سے ہے اچھا جہاں تک میری اطلاع ہے انہوں نے تقریباً کوئی دو ہزار چار سو سمتھنگ کوئی کاغذات نامزدگی جمع کر آئے ہیں اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیس پچیس کے کاغذات ریجیکٹ ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن تاثر اس قسم کا آ رہا ہے کہ سارے پی ٹی آئے کے نمائندوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہا ہے اب ان کے پاس اپیل کا قائم ہے اور جو جنوین اعتراضات ہیں وہ اعتراضات اگر وہ دور کر پائے ان کے پاس ایک تیکس ہو جائیں گی لیکن ایک جو ہمیں خریضہ نظر آ رہی ہے جو ایک تاثر اکثر نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے جلسے نہیں ہو پا رہے یا جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کی لیگل اشیوز بہت سارے ہیں پہلا بلہ ملا پھر بلہ لے لیا اب تبارہ بلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کی جو چیزیں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک جماعت ہے جس کے اوپر یہ خاص مہربانی کی جا رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بڑے مسائل رہے ہیں لیکن ہم اس وقت ان مسائل پہ جو ہمارے الیکٹورل پروسس کے اندر ہمیں آ رہے ہیں جیسے ہمارے ترقیاتی کام بند کر دیے گئے یا ایسے پولیس آفیسرز کی ریشفلنگ کی سن کے اندر جو کہ الیکشن شیڈول آنے جاری ہونے کے بعد نہیں ہو سکتی یہ چیزیں ہیں جو ہم الیکشن کمیشن پہ ترزاد ان برائٹنگ میج رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن میرا ایک سوال ان تمام لوگوں سے یہ ہے کہ باقی کوئی اور جماعت ہمیں آن گراؤن نظر نہیں آتی نہ جلسے کرتے ہوئے نہ ورکرز کنونشن کرتے ہوئے نہ پولٹیکل کیمپیننگ کرتے ہوئے بلاول بھوٹو عزرداری صاحب کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہے ہی نہیں کوئی جماعت ہے ہی نہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ جس نے اپنا منشور سامنے رکھا ہم نے تو اپنا دستقاتی ایجنڈا سامنے رکھا ہے کوئی اور جماعت ہے جو لے کر آئیے کہ آگے کا کیا پلان ہے الیکشن لڑکے اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے یوت کے مسائل حل کریں گے مجھلی کا بہران کم کریں گے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے غربت میں کم ہی کریں گے کس طریقے سے ہوگا اچھا that's a very important point میں بلکہ اس پر discussion بھی کرنا چاہتی ہو because you are very right in saying that کہ ابھی بھی کہیں پر بھی ملک میں میں نے خود بہت سے الیکشنز اپنے کریئر میں cover کی ہیں اتنی تھنڈی کیمپین کہوں میں کہ میں نے نہیں دیکھی سے پہلے کبھی بھی باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے لیکن ایک بات جو بھی آپ نے کہی نا شرمیلا کہ ہمیں بھی بہت سارے issues کا سامنا face کرنا پڑ رہا ہے اچھا ایک بات مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے یہ سارا کچھ face کیا ہے جو آج کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کہیں ایک طرف یہ wave بنی ہے اس issue پر بات ہو رہی ہے تو آپ سیاسی جماعتوں کو بھی آکے آواز اٹھانا چاہیئے بجائے اس کے کہ آپ لوگ خاموشی سے face کر رہے ہیں بس ہم دیکھیں ہمارا جھگڑا کسی جماعت سے نہیں ہے کسی ادارے سے نہیں ہے اور نہ ہم اس میں time serve کنا چاہتے ہیں جو ہمارے genuine اعتراضات ہیں وہ ہم ان writing اس ادارے کو دے رہے ہیں election commission کو جو مجاز ہے ان اعتراضات کو دور کرنے کا ٹھیک ہے اور جہاں بات ہے کہ دیکھیں تمام چیزوں کے باوجود اور level playing field people's party کو کبھی نہیں ملی کبھی IGI بنائے گئی کبھی Patriots بنائے گئی 2013 کے اندر تھے بم دھماکی ہوتے تھے ہم تو کچھ کر ہی نہیں پاتے تھے political campaign ہی نہیں کر پائے اس کے باوجود ہم عوام کے اندر جا رہے ہیں اس کے باوجود ہم منشور سامنے لے کر آ رہے ہیں اس کے باوجود ہم نے عوام سے رابطہ کیا ہے ہم اپنی بات ان کو پہنچا رہے ہیں کیونکہ ووٹ تو انہوں نے دینا ہے اگر باقی لوگ drawing room کی سیاست کریں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ election کیسے لڑیں گے جو drawing room کی سیاست کریں وہ بڑے confident ہیں وہ بڑے اعتماد ہیں چلے مجھے اجازت دے میں آپ کی طرف جانب باپس آتی ہوں حضر صدیق صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں حضر صدیق صاحب کانگزات نامزدگی کسی ایک سے بھی چھینے جائیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اگر کسی کو غلط طریقے سے مسترد کیا گیا ہے یا political victimization کے لیے مسترد کیا ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں لیکن سوال یہاں پر پھر بھی ایک اٹھایا جاتا ہے اور یہ کچھ ابھی بہت زیادہ facts تو نہیں آئے لیکن 2013 کے کچھ figures میں دیکھ رہی تھی کہ تقریباً 14.6 فیصد جو ہے وہ ratio تھا کانگزات نامزدگی مسترد ہونے کا 2013 کے انتخابات کے اندر جو ابھی کانگزات نامزدگی مسترد ہوا ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً 12.3 کا تناسب ہے کوئی average نکالی گئی ہے کہ اتنے کانگزات جو ہیں وہ مسترد ہوا ہیں تو صحیح نہیں ہوتا میں justify نہیں کری لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ ایسے post کیا جا رہا ہے کہ شاید پہلی دفعہ ہوا اور ایک ہی جماعت کے ساتھ ہو رہا اور کسی کو کبھی face نہیں کرنا پڑتا بہت شکریہ دیکھیں کچھ سچ ہے کچھ حقائق ہے ہمیں حقائق تو دیکھیں دن کے اندھیرے میں ہو یا رات کے رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے ہو جانے میں سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے اس میں تو کچھ ڈاؤپ ہی نہیں ہے دیکھیں نا پورے آپ کے میڈیا چینلز نے ٹی وی نے سوشل میڈیا نے ہر ایک نے دکھا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار آنے ان کے ساتھ کیا ہوا یعنی شروع میں امیدوار خود اٹھائے جاتے رہے پارٹی چھوٹنے کی ایک بڑی لمبی کیمپین چلتی رہی پھر پریس کانفرنس سے ٹی وی چینل تک بات گئی پھر انٹرویوز کے آگے جل گیا پھر پرپوزر اور سکینڈر کو اٹھانا شروع ہو گیا یہ تو نظر آ رہا ہے نا یعنی یہ ہم جاتو ہو نا کہ اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہو بڑی کریریٹی کے ساتھ پھر ہمارے کو ہزار کے قریب ہم نے جو اپنے آئیڈیا دیا تھا تو ہم نے وہ سینکڑوں دیکھ لیے بتائیں نا پاکستان پیپلز پارٹی بتا دے کہ ان کے کتنے ریشو پر ماننے کے لیے توار جو ہم ڈیٹا کٹھا کریں وہ اپنی جگہ لیکن سوال یہ ہے کیا جس تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور کمال کی بات ہے آج لہور ہائی کورک جسید علی باگر نجفی کے سامنے میں میں تو کوشش کر رہا ہوں دو دا تینا سے اپنا ایک بیکنے نے کوئی نہیں برایا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اسی طرف استیاری ہونے کے منعات پر کون سا قانون ہے کون سا لوہ ہے جو ایزالت ہے کہ آپ کا آزاد ناظرین مشترت کر دیں گے آپ خانی اگلے مہینے کا اگر آپ نے بیل جامع نہیں کرایا تو اس بنیاد کے اوپر بیٹھ کر آپ باہر نکال دیں گے صرف باسٹرڈ اٹریسٹرڈ میں چند چیزیں ہیں نہیں آپ خان صاحب کی کیس کی بات کر رہے ہیں میں سارے کیس کی بات کر رہا ہوں ابھی نہیں پجودہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں ان کا وہ موٹسیکل بیج دی ہوئی ہے موٹسیکل بیج دیو آپ نے موٹسیکل ڈیکلیئر کیوں نہیں کی آپ انہوں نے حضر لگا ہے نا اور بڑی بات جو ہے نا ان کا تعلق نہیں ہے یہ آپ نے 63 آرٹیکل میں دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہے الیکشن کمیشن کی ناکامی کہنے یا جانبوجھ کے کہنے انہوں نے اس کی ڈائریکشن یا انسٹرکشن ہی کیوں نہیں کی میں تو دوہزار تیرہ سے سارے معاملے کو دیکھ رہا ہوں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بانسٹرہ تیری سٹھ میں ہے کیا آپ دونی شہریت رکھتے ہیں آپ ٹیکس ڈیفولٹر ہیں آپ گورنمنٹ ڈیوز کے ڈیفولٹر ہیں آپ سزائی آفتہ ہیں یہ چند چیزیں ہیں یہ صرف چند چیزیں ہیں جس چند چیزوں کی بنیاد کے اوپر آپ کانگزات نامزدگی یعنی کہ پر خان صاحب کے کانگزات نامزدگی ٹھیک مسترد ہوئے ہیں 63-1 کے تحت آپ نے بھی کہا کہ اگر آپ سزائی آفتہ ہیں ان کی سزائی موتل ہے لیکن کنوکشن ابھی موتل نہیں ہوئی یہ برقرار ہے اس میں کیا ہے اس میں سمجھئے گا سوال ایک نہیں ہے اس میں کیا کیا ہے رات و رات کیا ہوا ہے آگرہ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھنے والی بات کو یہ ہو سمجھنا کہ کیا ہوا کہ تیس نومبر کو جو ہے نا جو فرید ہو گئی کیا کیا یہ گھنٹ آتی ہے ایک وڈ میں دسمبر کے ادھر اور آگر رہا ابھی کوئی نوٹس ہوتا ہے اور اس حلقے کا جو ہے اس سارا لکہ تبدیل کر دیا جاتا ہے وہ تو رکا ہے سپریم بورڈ نے رکا سپریم بورڈ کا فیصلہ آ گیا تھا سالہ دسمبر کو سولہ دسمبر والے در یہ سارا کام ہوا سولہ دسمبر کو ہی نومنیشن پیپر کے حوالے سے ڈیٹا کٹھا کیا تو جب ڈیٹا کٹھا کیا اس کے بعد رات و رات تبدیل کر دیا گیا اور یہی ہی ہم نے کہا یہ جو آپ سارے معاملات اٹھا رہے نا خاص طور پر قانونی میں تھوڑا سا آتی ہوں آپ کی جانب دوبارہ ان ایشیوز کو لے کر کہ آپ لوگ ان کو کہاں پرسیو کر رہے ہیں کیسے فالو اپ کر رہے ہیں نحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو میں شامل کر لوں سر سب سے پہلے تو کیونکہ ابھی اس وقت یہی بات ہو رہی ہے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا شور ہے جو اس وقت پری الیکشن ملک میں مچا ہوا ہے آپ لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ایک تو اس ایشیو کو دوسرا یہ کہ اس طرح کے محول میں ہونے والے انتخابات سے کیا آپ کو بھی از ای پولیٹیکل پارٹی کوئی امید ہے کہ ان کے بعد بھی ملک کے اندر سٹیبلیٹی آ جائے گی یا یہ جو ایک ہجان کی کیفیت ہے اس میں کمی آنے کا کوئی امکان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کچھ افسانے ہیں اور کچھ نہ ہی لی ہے ہجان کی کوئی کیفیت نہیں ہے ہجان کی کیفیت کریٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے فالورز سپورٹرز اور پی ٹی آئی نے اگر قانون اپنا ایکشن لے رہی ہے قانون کے مطابق چیزوں کو کرنا چاہتی ہے تو اس میں ہجان کہاں سے پیدا ہو گیا اگر ایک کینڈیڈیٹ نومنیشن فائل کرنے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروپوزر کہاں سے ہونا چاہیے اور سیکنڈر کہاں سے ہونا چاہیے اگر ایک کینڈیڈیٹ نومنیشن فائل کرنے جا رہے ہیں اور ان کو یہی نہ پتہ ہو کہ ان کے جو لیابلیٹیز ہیں وہ اور جو ڈیوز ہیں وہ کلیر ہیں کہ نہیں اگر ایک کینڈیڈیٹ نومنیشن فائل کرنے جا رہے ہیں ان کو نومز نہیں پتہ ہو ان کو پتہ نہ ہو کہ جو کچھ الیکشن کمیشن کی منڈیٹری ریکارمنٹ ہے اس کو فولفیل کرنا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ایسے کینڈیڈیٹوں کا ایسے کینڈیڈیٹوں کے پارٹی کا اور اس کے سپورٹرز کا اور یہ ایک مظلومیت کا کارڈ صرف زائل کرنا چاہتے ہیں جو کچھ جرائم انہوں نے کیے ہیں پاکستانی معاشرے کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے ساتھ پاکستان کے جمہوریت کے ساتھ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ یہ اس چیز کو پس پس ڈلوانا چاہتے ہیں نیحال حاشمی صاحب مجھے اجازت دیجے گا آپ لوگوں نے جب یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی ایک رائے یہ تھی جن انسیڈنٹس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کے ساتھ ان کی جواب تلبی ہونی چاہیے ماسٹر مائنڈ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ تو اس وقت قید میں ہیں وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں وہ تو باہر نہیں ہیں کیا کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا تاکہ ایک ریجسٹر پولٹیکل پارٹی کے پلاتفارم سے الیکشن لڑ سکے ایک بہت لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جو کہ مسترد ہوئے پی ٹی آئے کی ٹکٹ سے اور روز سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کیا ان ویڈیوز کو ہم دنائے کر سکتے ہیں سر یہ خالی کلیمز تو نہیں ہے لوگ ساتھ میں ایویڈنس بھی دے رہے ہیں نہیں بلکل نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جناب تین چاوڑیس سو لوگوں نے نومنیشن فائل کیا تھا اس میں تین سو اسی لوگوں کے اگر اس وقت آردی طور پر ریجیکٹ ہوئے ہیں تو یہ ابھی بھی ان کے اکیس سو لوگوں کے نومنیشن پیپر سمپیٹ ہیں اور اپروو ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کی بات کر کے قوم کے اندر ایک بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں الیکشن نہیں لڑنا دیا جا رہا ہے ہم بڑے پوپلر ہیں کس بات کے پوپلر ہیں آپ نے کوئی موٹر وے بنایا ہوا ہے آپ نے کوئی سی پیک لائے ہے آپ نے کوئی نکولر دھماکہ کیا ہوا ہے آپ نے کوئی بجلی گھر بنایا ہے وہاں آپ کی کوئی جی ڈی پی فائی پوائنٹ ایٹ پہ تھی آپ کس بات کے پوپلر ہیں اس بات کے کہ آپ نے نقوے سنائے ہیں قوم کو حجان میں ڈالا ہے ڈانس پارٹی کرائی ہے نوجوانوں کے بگاڑ کیا ہے گالم گلوز کا کلچر دیا ہے ایک دوسرے پلدان تراشی کیا اس بات کے آپ مظلوم ہیں نہ آپ مظلوم ہیں آپ تو ظالمت سے شمار ہوتے ہیں جس نے مزاق کیا ہے تو میں یہ سمجھ دوں کہ یہ کار استعمال کریں تین سو اٹسی لوگوں کا ریجیکٹ ہوا ہے چوبیس سو لوگوں کا جمع ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کہنے کے ریشو جو ہے وہ بہت وہ ہے کہ میں مجھے بریک کا کہا جارہا ہے مجھے بریک سے واپس آتی ہوں ہمیں اب تک فیر پلے گراؤن نہیں ملا ہے ہمارے پاس صرف گراؤن ہے بلکہ جیلے سر اگر آپ کو چائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بات بھی سنیں گے ایک سیشو پر ایک بریک کا کہا جارہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے جی ویسے ہمارے ساتھ کے لئے جی ویسے بیٹو جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو کاغذات نامزد کی مصطرد ہونے کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے شمیلہ فاروقی صاحبہ اس اسیشو پر بھی مزید بات کرتے رہیں گے لیکن تھوڑا سا نون لیگ نے کچھ ایک دو سوالات کی ہیں پاکسان پیپلز پارٹی سے وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کی سندھ میں کراچی میں کونسی کار کردگی ہے اور کس مو سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ لاہور میں آئیں گے اور کوئی کام کریں گے کریڈنشلز پر ہے کیا پیپلز پارٹی کے جو وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اب لاہور میں بھی آ سکتی ہے یاشفین اگین میں اس بات پہ دوبارہ جانا چاہوں گی جو میں نے شروعات میں آپ سکھی ہم تو دس نکاتی ایجنڈا لے آئے ہیں ہم نے یوت کے ساتھ کیا کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے یوت کو وکیشنل سینٹرز بنا کے دینے ہیں کس طریقے سے ہم نے ان کو کیریئر کانسلنگ کر کے دینی ہے ہم نے کس طریقے سے انرجی کنزرف کرنی ہے ہم نے سول انرجی کی طرف لانا ہے ہم نے گرین پارکس بنانے ہیں ہم نے بے آئیس پی کے اندر رقم بڑھانی ہے مزید خاندانوں کو اس کے زمرین کے اندر لے کر آنا ہے ہم نے کس طریقے سے مزدور کارٹ دینا ہے مزدوروں کو اور ہاریوں کو ہم نے کس طریقے سے سپورٹ دینی کس طریقے سے سبسیڈیز کو ری ڈائریکٹ کر کے ان غریب لوگوں کو دینا ہے جو پس رہے ہیں ہم نے کس طریقے سے اس ملک کے اندر وہ مایوسی کو ختم کرنا ہے ہم نے لوگوں کو گھر بنا کے دینی ہے خلاف زدگان کی طریقے سے ہم سن میں گھر بنا رہے ہیں طریقے سے ہم نے اس نویت کے گھر ہم نے لوگوں کو بنا کے دینی ہے پاکستان میں ہم تو اپنے ایجنڈا سامنے لے کر آئے ہیں ہم پہ تنقید کرنے کی بجائے آپ اپنے ایجنڈا تو سامنے لے کر آئیں آپ اپنے ایجنڈے پہ کیوں ہونی واقع ہے وہ کہتے ہیں جی لہور میں جس طرح کی پرفارمنس تھی شہباز شریف صاحب کی بلاول نے بھی اس کا اطراف کیا بلاول نے بھی کہا کہ سندھ کو شہباز سپیٹ کی ضرورت ہے دیکھئے ہم سمجھتے تھے کہ شاید شہباز سپیٹ کی ضرورت ہو گی لیکن جب وہ وفاق میں آئے بحثت ایک وزیر آزم کے ہمیں بھی مایوسی ہوئی اور قوم کو بھی مایوسی ہوئی کیوں ہمیں وہاں پر نہ مہنگائی میں کمی نظر آئی نہ بے روزگاری میں کمی نظر آئی نہ غربت کے اندر کمی نظر آئی ہم سب مایوس ہوئے نا یہ قوم بھی مایوس ہوئی نا ہم نے ان کو ایک چانس دیا ان کو سپورٹ کیا وزیر آزم بننے میں اور انفورچنٹلی نہیں ہو سکا جو ڈیلیورنس جس کی سب کو توقع تھی اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جب ان کے گڑھ میں لہور میں الیکشن لڑے ہیں تو ان کو اس بات سے بھی گھبرات ہے دیکھئے ہم نے جس طریقے سے سہولیات دی ہیں صحت کے شعبے کے اندر ہم وہ چاہیں گے کہ اس طریقے سے ہم فری ٹریٹمنٹ جو ہے ٹرشری کیر تک ہم پورے پاکستان میں وہ جال پھیلائیں اس طرف سندھ تک محدود نہ ہوں آج تو بلوچستان سے اور لہور سے اور باقی صوبوں سے لوگ سندھ آتے ہیں نائی سی وی ڈی کے اندر آتے ہیں گمبٹ خیربور کے اندر جاتے ہیں فری لیور ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے ہم اسی نویت کے ہسپتال وہاں بھی بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس تو ایک سامنے ایک موڈل ہے چھیک آپ کہہ رہی ہے موڈل ہے اچھا آپ نے کہا کہ وہ الیکشن وہاں سے کنٹسٹ کر رہے ہیں تو یہ گھبراہت ہے نون لی کو شباز شریف صاحب بھی کراچی سے الیکشن کنٹسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کو تو کوئی گھبراہت نہیں ہے شباز شریف صاحب پہلے بھی یہاں سے الیکشن آ رہے ہیں اور یہاں پر ایم پیو ایم کے ساتھ الائنس کرنا بے لاول بٹو زرداری صاحب نے تو کسی کے ساتھ الائنس نہیں کیا یہاں پر تو ان کی سیٹ ایجسمنٹ پر جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں جس سیٹ سے وہ کھڑے ہیں وہاں سے ایم پیو ایم بھی کھڑی ہے جو کہ ان کے سپوزٹلی ان کے ایلائے ہیں اور نجانے کیا کچڑی پکری اگین میں یہ کہوں گی نا کہ یہ جو میل ملاب کی سیاست ہو رہی ہے ڈرائنگ روم کی سیاست ہو رہی ہے یہ عوام کے پاس کب جائیں گے اپنا پیغام لے کے نہیں that's a very pertinent question میں ابھی حاشمی صاحب سے پوچھتی ہوں لیکن اس سے پہلے عظر صاحب آپ کو شائع کرنا چاہتے جب نحال حاشمی صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی in principle وہی بات کر رہے تھے جو میں نے آپ سے شروع میں سوال کیا تھا کہ stats جو ہیں وہ کوئی اتنے glaring نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سو فیصد جو آپ کے کاغذات نامزدگیاں مسترد ہو گئے یا لوگوں کو اٹھا لیا گیا نحال حاشمی صاحب کہتے ہیں یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں آپ کے جماعت سے انہیں پس سے پسٹ ڈالنے کی کوشش ہے اس پہ کومنٹ کر دیجئے پھر ایک دو چیزیں اور ہیں ان پہ بھی آپ سے رائے لیتے ہیں میں نے ایک بات سوال اصل بتایا کہ آئین بڑا کلیر ہے 62 اور 63 میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے میں قانون چلیں سمجھتے ہیں جتنا بھی ہمیں کہاں لکھا ہے کہ استحاری جو ہے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو دنے کہاں لکھا ہے کہ فیوچر کا جو بل ادا کرنا ہے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو دنے کہاں لکھا ہے کہ پروپوزر اور سیکینڈر کو اٹھا لینا ہے کہاں لکھا ہے الیکشن شیڈیول آ جائے آپ اس میں سے تبدیلیاں کر سکتے ہیں یہ جو باتیں میں نے کی نا یہ سکھانے کی ضرورت نہیں یہ کچھ سچ ہے پروپلم صرف یہاں پر یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ چھوڑ دے نا سوشل میڈیا میڈیا چینلز ایک ایک چیز بھری ہوئی ہے اور اس میں ہم وائٹ پیپر لے کر آ رہے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن کا یہ آ کر جب آئیں گے تو الیکشن کو یہ ٹوٹل دریوی ویمپ کر دیں گے یہ جو بلی بھگت ہے نا ایک جانے والا اور ایک آنے والا الیکشن کمیشن لگائے گا یہ اکومت کر رہا ہے یہ اپوزیشن کے ساتھ لسٹ مرتب کی ہے آپ لوگ کے کتنے لوگ ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ اٹھائے گئے ہیں کتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں ابھی تک یہ تقریباً کوئی سینکڑوں کے قریب تعداد چلے گی یا سر کوئی ایک سو پچاس کے قریب جو الیکشن پروسس کی اندر لوگ ہیں نہیں ہم یہ سینگ کہ وہ لوگ اس میں غائب ہیں اٹھا لیے گئے ہیں یعنی یہ مختلف چیزوں کی تعداد جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں سینکڑوں لوگ ہیں یعنی کہ کوئی سو اور ڈیٹسوں کے قریب کوئی تعداد ہو سکتی ہے میں بھی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے سر میں نے تو کوئی دس بارہ ایف آئی آرز کبھی نہیں سنا نہ کسی قانونی کاروائی کا سنا میں پہلے پہلے بتا دیں ہمارا مقصد اس وقت اگواہ کے پرچے درج کرانا نہیں ہے سر آپ اٹھارہ تین جو کہہ رہا ہے ساتھ سوہم الیکشن کرانے ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آرٹیکل دو سو بیس کہتا ہے کہ وفاق اور صوبے میں تمام ادارے جو ہے الیکشن کمیشن کی معاولت کریں گے آج آج گھنٹا بہت ادارت کے سامنے سارے ریکارڈ سارے اپنے الیکشن کمیشن کو اس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کتنا جھوٹ بول لے گے میڈیا ایک چیز پکڑ دکڑ ایک ایک چیز دکھا رہی ہے میں نگران حکوب دے ہیں نگران حکوب دے ہیں سب ایک سٹل ڈونٹ انڈرسٹانڈ ٹاک شوز کے اوپر آ کر یہ کہنا کہ سینکڑوں لوگ اغواں ہیں اس کی لیے کوئی کانونی چارج ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہائی کورٹ میں گئے ہیں ہائی کورٹ میں گئے ہیں سیشن کورٹ میں گئے ہیں باقاعدہ الیکشن کی اپیلز کی اندر یہ ڈیٹا سارا آ رہا ہے اس نے تو کہہ رہا ہے وائیڈ پیپر یہ سارا ہو یا نہیں دیکھنا یہ گوفت اس بات کی ہوتی ہے نا کہ یا تو ہم بتا جو کہ کیمرہ نہ دکھا رہا ہوں ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں سارے کیمرہ نے ایک چیز دکھا دی ہے اور اسی آگے چلنے والی بات ہے دیکھیں ابھی تک کورٹ ایکشن کمیشن ہوش میں نہیں آیا ہوش کے ناکھوں نے نہیں ہے انہوں نے کوئی ایک ایسا ایکشن لیا ہو کہ جس سے ثابت ہو رہا ہو کہ انہوں نے صاف شفاہ ایکشن کرانے کے لیے پلائنگ فیلد میں بڑا ہرا ہسرا تھا ہسرا تھا میرے پاس دوست بیٹھے ہوئے تھے تھٹھے مہا رہے تھے کہ پاکستان مسلم ہندو کہہ رہی ہے انہوں نے فیلڈ نہیں پھل رہی لیکن وہ حد ہوتی ہے کسی جھوٹ بول لے کی بھی کہ کون سی فیلڈ نہیں پھل رہی ہے سارے اس ملک میں سبھی سیاسی جماعتیں وان ویر اور دی آدھر اس وقت سمجھتی ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں اور سب سے پہلے بلاول بھٹو زردائی سامنے یہ بات کہی تھی آپ لوگوں سے بھی پہلے تو کوئی نہ کوئی شکایات کون پولٹیکل پارٹیز کی بھی ہوں گی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی باتوں سے اتفاہ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کالر پر رکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نو اکران حکومت کی شکل میں سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دھاندری جو مرضی کر لے ہم اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکشن کرائے چلے مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں ایسے کیسز ہیں جہاں پر آپ لوگ بھی سیمیلر باتیں کہتے رہے ہیں کہ آپ لوگ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے میں سبھی سیاسی جماعتوں سے بڑے عدب کے ساتھ یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ ماضی میں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سسٹم نے آپ لوگوں کو کبھی وکٹمائز کیا ہے تو آج اگر کوئی اور سیاسی جماعت یہی شکوا کر رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جیسی سیزن پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ونس ان فور آل سسٹم کے اندر جو ہی وکٹمائزیشن کا کونسپٹ ہے اس کو ختم کیا جائے بجائے اس کے کہ آپ نے بھی ابھی کہا اثر کی کوئی اتنے زیادہ بڑے تعداد میں لوگوں کی کاغذات مسترد نہیں ہوئے عزیز صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کوئی سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں جو اس وقت غائب ہیں اٹھا لیے گئے میں کہتی ہوں اگر دو لوگ بھی اٹھا لیے گئے ہیں تو کیا آپ لوگ کو مضمت نہیں کرنی چاہیے جی ہر ایسے کیس کا ایسے اغوا کا ایسے ناجائز ہتھکنڈے کا پاکستان کے کسی شعبے میں کسی کے ساتھ ہو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں مگر افوا سادھی کا الزام سادھی جن لوگ شروع کرتے ہیں ان کی بھی ہم ساتھی ساتھ بھرپور مضمت کرتے ہیں ہمارے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں الزام نہیں تھا حقیقت کے مبنی تھا نواز شریف کو لائف ٹائم مریم کو سات سال کے لیے کیپٹن سفدر کو سات سال کے لیے تلال کو نحال کو دانیال کو پانچ پانچ سال کے لیے ہمارا تو ازل مینل شمس کے طرح روز روشن کے طرح آیا تھا نہ صرف ہمیں وہ صدا دی گئی بلکہ اس پہ عمل درامت بھی کرایا گیا ہم سب کو الیکشن سے باہر کیا گیا ڈی سیٹ کیا گیا لڑنے نہیں دیا گیا وہ پانچ سال گزر گئے ان کا تو الزام ثبوت کے بنا کوئی ثبوت نہیں ہے ثبوت لے کے ہم کھڑے ہوں گے ہر مظلوم کے ساتھ ہر محکوم کے ساتھ ہر جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے ہم مگر اداروں پہ یا ملک کے نظام پہ الزام نہیں آپ اپنا ادوار کو یاد کریں دیکھئے آپ الزام کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس دکھانوں پہ گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ملشور نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اندر کارکردگی اور کریڈبلیٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کے وہ جو بے جان چیزیں تھی مثلا ٹینک تھا جہاز تھا یا شہیدوں کی نشانیاں تھی یا پینسٹ کے جنگ کے سبوینئرز تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا در و دیوار کو نہیں چھوڑا در کو نہیں چھوڑا درختوں کو نہیں چھوڑا حاضر صاحب اس کے مقرمات تو مگت رہے ادارتوں میں ثابت کر دے ادارت صاحب مجھے اجازت ادارت ڈیابی ہم تو نہیں دے رہے ہیں ہم تو کوٹ نہیں ہے ہم تو سیاسی جماعت ہیں اب بھائی سب سے پہلے تو حضر صاحب سے کہیں کہ وہ ایک شرط ہار گئے تھے کہ نوار شریف صاحب اکیس اکتوبر کو نہیں آئیں گے اور یہ منصور علی خان کے پروگرام میں انہوں نے لندن میں بیٹھ کے کہا تھا یہ تو نہیں آئے حضر صاحب مجھے جازت دیں گے پیر نحال حاشمی صاحب اور یہ نہیں معلوم کہاں غیب ہو گئے حضر صدیق صاحب مجھے جازت دیں گے پاکستان میں ہوں پاکستان میں ہوں کہاں وان ٹو ون پروگرام کرنا ہے اس وقت پاکستان کے ادھر بیٹھاؤ میں میں نے کانگزانوں نے جمع کرا دیئے حضر صاحب یہ ایکشن لڑ رہے ہیں جی جی پرکل حضر صدیق صاحب میدان میں اترنے کی پوری تیاری کیے بیٹھے ہیں جی وہ ایکشن لڑ رہے ہیں چلے میں آپ کی جانے بات ہوں میں دو منٹ شرمیلہ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں شرمیلہ بہت سارے اور ایشوز جو ہے اور ادھر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں مگر اغوا نہیں ہوئے ان پہ کیس نہیں بنا یہ گرفتار نہیں ہوا یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے ادھر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں نہ ان کو اغوا کیا گیا نہ ان کے کاغذات مسترد ہوئے نہ ان کے پروپوزر سیکنڈر اغوا ہوئے نہ ان پہ کوئی ظلم ہوا نہ ان پہ جبر ہوا لیکن ادھر صاحب کے بڑی لمبی فیرس تو ہے نصر اور زیگر لوگوں کے جن کے ساتھ یہ ہوا ہے نہ نہ ایسے نہیں حاشمی صاحب میرا پروپوزر بھی اور سیکنڈر بھی بقاعدہ ٹی وی چینل کے اوپر چل گیا ان کو پہنچنے نہیں دی گیا اغوا کرنے کی کوشش کی گئی یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے ہر چیز ریکارڈ کے اوپر ہے تو آپ نے فائی آر کو کٹھوایا ہوگا آپ نے سیکنڈر اور پروپوزر کا آپ نے فائی آر بھی کٹھوایا ہوگا مقدمہ بھی درج کریا ہوگا آپ پریشان نہ ہو میرے سیکنڈر نے ترخواست دیری ہوئی ہے اچھا اس سارے شور کی بیچ میں شرمیلا ازر صاحب اجازت دے اس سارے شور کی بیچ میں شرمیلا جیسے میں نے کہا رہا کہ نون لیگ کچھ بیان بازی ایسی کر رہی ہے کہ لگ رہا کہ وہ آپ لوگوں کو کہی نہ کئی ہٹی ہے ٹارگٹ کرنے کی اٹیمٹ نظر آتی ہے کہ کی جا رہی ہے ایک بات یہ بھی کہے گی کہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ جوہے وہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کیا لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی مانگتی ہے لیکن سندھ میں جو اپنے مخالفین ہیں انہیں اونچی آواز میں بولنے بھی نہیں دیتی آئی رونtak کمٹکس کیا ہے لیکن آپ نے کس کی آواز روکی ہے شرمیلا یشوین مجھ 니 پتا کہ یہ آہ اشارہ آپ کا کس کی طرف ہے کیونکہ ساد رفیق صاحب نے کہا ہے سندھ اندر تو ہم اعطراز کر رہے ہیں کہ آٹھ سینئے پولیس افسران کا تبادلہ کر دیا گیا ہے جو کہ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد نہیں ہو سکتا ہے تو اور سن میں وہ پہلا صوبہ تھا جس کے اندر تمام ترقیاتی کام روک دیے گئے اس پہ بھی ہم نے شدید اتجاج کیا کیونکہ یہ وہ کام تھا جو سلاف زدگان کے گھر بنائے جا رہے تھے اور ہم مسلسل یہ شکایات کرتے رہے ہیں کہ ایک نگرہ وزیر کے اوپر تو ایک ہمارے سابق وزیر نے الیکشن کمیشن کو ان رائے دے جائے کہ وہ ان کی کونسٹوینسی کے اندر جو ہے انٹرفیر کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کونسی پوزیشن میں اس وقت ہیں جہاں پر ہم ان کو ان کی آواز روکیں گے اور کس کی آواز روکی ہے یہاں نہ کسی کو آنے سے منع ہے نہ کسی کو جانے سے منع ہے نہ کسی کو کیمپین کرنا ہے ابھی دو دن شہباز شریف آ کے یہاں پر رہ کے گئے ہیں ان کا وہ ملے ہیں مختلف جماعتوں سے تو آئی رون اندرسٹینڈ کہ یہ اشارہ کس طرف ہے یہ جو ساری اس وقت صورتحال ہے شرمیلہ اس کے اندر الیکشن جو ہوگا اس کے نتائج کو کیا بشمول آپ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب لوگ کھلے دل سے ایکسپٹ کر سکیں گے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پری الیکشن یہ جو بھی محول ہے اس کو کسی صورت کلیر ہونا چاہیے یاشفین اگر آپ انڈیپینڈنٹ تجزیہکار انڈیپینڈنٹ اخبارات کے ایڈیٹوریلز پڑھیں آپ ان کی گفتروں سنیں تو یہ ابھی سے ایکسپٹنس کی لیول سے بہت نیچے آ چکے ہیں انفورچنٹلی یہ کہاں جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو سیلیکشن ہوا تھا وہ چوبیس میں ایک بار پھر سیلیکشن ہونے جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کس طریقے سے ان الیکشنز کو ابھی کریڈیبل بنائیں گے کہ لوگ گوٹ دینے آئے اگر لوگ یہی سمجھ کے بیٹھ گئے اور جو کہ تاثر جا رہا ہے کہ سیلیکشن ہو چکی ہے تو لوگ تو گوٹ ہی نہیں دینے آئیں گے یہ بہت ہی خطرنا اور سنجیدہ اور افسوسناک بات ہوگی کہ اگر لوگوں نے یہ سمجھ دیکھ کیونکہ جو اس وقت محول نظر آ رہا ہے جو تاثر جا رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی تو دست نکاتی ایجنڈا لے آئی ہے پیپلز پارٹی تو عوام میں جا رہی ہے دیکھر کوئی جماعت جا ہی نہیں رہی ہے وہ تو کوئی کوئی کر رہے ہیں کہ ہم ایک سو پچیس سیٹیں لے جائیں گے ہم تو یہ کریں گے ہم تو وہ کریں گے تو یہ تو الیکشن کا محول ہی نہیں ہے اور اس طرح آپ نے بھی شروعات میں کہا کہ آپ نے کتنے الیکشنز دیکھیں لیکن وہ جو گہما گہمی ہوتی ہے ادھر جلسہ ہو رہا ہے دوسرے کا جلسہ ہو رہا ہے بات ہو رہی شکوہ ہو رہا ہے جواب ہے شکوہ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی نہیں رہے یہ ٹیلی ویشن پہ بیٹھ کے ہم کیسے الیکشن لڑیں گے وہی نا ایک عدالت سے دوسری عدالت تک کی دور ہے یا ایک تھانے سے دوسرے تھانے تک کی دور ہے اس سے زیادہ تو الیکشنز میں فرحال سمجھ نہیں آ رہا نیکن نیکن تو جالتوں میں نہیں ہے وہ بھی تو نہیں میدان میں اتر رہے پی ملن کہاں ہے پھر اپنی ہی پنجاب میں ہی کچھ جلسے کر لیں ایک میاں صاحب کا ویلکم جلسہ ہوا تھا اس کے بعد تو ہم نے کہیں پر کسی قسم کا کوئی جلسہ نہ ورکر کنونشن کوئی چیز نہیں دیکھی ہے شیخو پورا میں ایک جلسہ بھی ہوا ہے لیکن چلے جو پیس ہونی چاہیے پراببلی وہ نہیں ہے ایل اگری بیٹھ ہم بھی تو گئے ہم نے ورکر کنونشن کے بلوچستان میں ہم نے جلسہ کیا پنجاب جائیں گے تو کیا صرف الیکشن ایک صوبے میں ہو رہا ہے ایک صوبے میں ہو رہا ہے ایک صوبے میں ہو رہا ہے بالکل دلکل دس ایک قویسچن اچھا ازر صدیق صاحب کیونکہ آپ مسلسل ظاہر ہیں کہہ رہے ہیں گلا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سینکڑوں جو لوگ ہیں پروپوزر سیکنڈرز مسنگ ہیں اس وقت لیویل پلینگ فیلد کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سر آپ کے وقلہ نے آج جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوا ہوئے وہ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب اور اسی مسئلے کو ریس کرنا تھا وہاں پہ لیویل پلینگ فیلد والے ایشو کو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے نہیں سنا جا سکتا وہ دوبارہ پیش ہو جائیں اچھا اس کے بعد اپیرنٹلی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ عدالت انتظار کرتی رہی سر آپ کی وقلہ کی ٹیم تو واپس گئی نہیں عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے اچھا ایک تو بتا دوں یہ سنو کے لیے لگی ہے یہ کل کے لیے سماعت مقرر ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے سامنے ایک بات بتا دوں کہ میں تو خود اس بات کا وکٹم ہوں کہ لیول پرینگ فیلد ہی نہیں مل رہی ہے میں تقریباً آٹھ نو مہینے میں نے چیلنج کیا تھا کہ نواز شریف پاکستان میں نہیں آئے گا نواز شریف اگر ڈیل ہوگی تو ڈیل کے تحت پاکستان اور حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ڈیل کے تحت پاکستان میں آئے ہیں اور وہ پذیرائی مل نہیں رہی پھر میں نے باقائد کاغذات یا نامزدگی داخل کی کاغذات یا نامزدگی داخل کرنے میرے گھر میں پیٹرول بانگوں سے عملہ ہوا فائرنگ ہوئی کوئی بندہ آج تک پکڑا نہیں گیا میرے بچوں کے ساتھ جو تنگی ہوئی میں ان میں نہیں جانا چاہتا میں اپنا بتاتا ہوں کہ میرے کاغذات یا نامزدگی جب داخل کرنے تھے پروپوزر اور سیکینڈر ان کے ساتھ جو کچھ تو انہوں نے خود آکے میڈیا پر بتا دیا انہوں نے ایک ایک چیز بتا دیا اور اس نے باقائدہ درخواست بھی دے دی ہے لیکن مقصد یہ ہے کبھی کاروائی کوئی نہیں پولیس والے سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نگران سیٹ اپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آج بھی میں نے سارا کچھ دیکھا ہے یعنی سارے پروسس کے اندر اس فصائیت کے دور کے باوجود ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ڈریکٹ کارڈ آ رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ابھی آپ نے الیکشن ملتوی نہیں کرانے ہیں جو مرضی ہاتھ ہو جیسے مرضی برے سے برا وقت بھی ہو اس ملک کی قسمت صرف اور صرف جبوریہ بندل سکتی ہے اور وہ ووٹ بندل سکتا ہے سارا آپ پھر سے ڈریکٹ اپ کو بھی بلیم کریں ڈریکٹ اپ کیسے ان کے ساتھ ملا ہوئے آہا چیما صاحب کو لے کر کچھ احترازات سے انہیں ہٹا دیا گیا نگران کابینہ سے تو ابھی بھی آپ نہ 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 مجھے بتائیں ڈریکٹی کمیشنر کہاں ہٹا دیا اسلام آباد کا یا آئی جی کہاں سے ہٹا دیا گیا سارا فکر تو آپ کی کہنے پہ نہیں ہٹایا جا سکتا ساری انتظامیاں تو آپ کی وہ نہیں ہو سکتی ہنڈ پٹ نہیں ہو سکتی یہ ان کے لوگ ہیں سارے مجھے بتائیں نا یعنی میں تو بات ہی نہیں کر رہا انڈیپینڈنٹ رائے وان لوگوں سے لے لیں آپ بتائیں آئی جی پنجاب نے کیا کیا آئی جی اسلامباد نے کیا کیا صرف ایک سیاسی جماعت کیا یہ سیکیورٹی سیچویشن ہے اور اس صورتحال کے اندر آئی جی کو نہیں چینج کیا جا سکتا یا انتظامیاں کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے سر اس میں کسی کے دیکر کا کسی نواز شریف صاحب کا کسی نون لی کا کیا ہاتھ ہے سر جب میری ایک بات سنیں جب یہ بیوروکریسی ان کی اپنی لگائی ہے یہ ہوگی مجھے تو پتا رہا مجھے اب تین چیزیں بتا دیں اٹومنی جنرل کر کے لگے ہوئے ہیں ایڈوکٹ جنرل کر کے لگے ہوئے ہیں دورنر کر کے لگے ہوئے ہیں سارے کا سارا تو اگر دیکھا جائے فیلنگ ہی نہیں کی سیٹ کی ہوئی ہے اور اس پہ چیلنج کرتا ہوں جوڈیشل کمیشن ایک بنا لیتے ہیں اس میں بیٹھ کا ریویٹس ہم بھی دے دے گیا پتا لگ جائے گا کہ ان لوگوں نے اور یہ تیع ہونا چاہیے بہت ہو گیا کہ اگر آپ سام شفاہ ملک 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 را سکتے ہیں سر دیکھیں آپ تو آپ تو بڑے سینئر کانوندان ہیں آپ کے من پسند لوگ بھلے نہیں ہوں گے لیکن انکونسٹوٹیوشنل اللیگل کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے آئین اور کانون کے تحت ساری اپوائنٹمنٹ کی گئی ہیں میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ میں نے بہت نے کیا ہوا جب ہم نہ آیا تو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل ہمارا لگایا گیا ایڈوکیٹ جنرل کے سٹاف سارا تبدیل کر دیا گیا اور اس کے بعد بڑی مزدار بات بتاؤں کہ انہوں نے اگر بندے وہ لگائے وہ آگر نگران سیٹپ چیلنج کیے وہ ہائی کورٹ آرڈر کر چکا ہوا ہے میں تو سارا کچھ رہا ہوں نا ہمیں نے سارا کچھ پتا ہے دو ایشوز ایک تو آپ نے کہا کہ نگران سیٹپ سارا ان کے لیے فیوریبل ہے نحال حاشمی صاحب وہ کہتے ہیں سارا سب تو آپ کے لیے آپ لوگ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سارے لوگ بیٹھیں بھی آپ کی ہے انتظامیہ بھی اس وقت آپ کی ہے جی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک کا وقت رہے بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے ویورس ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین بریک پو جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو پہلے تھوڑا سا اس پر کومنٹ کر دیجئے دوسرا شرمیلہ فاروقی صاحبہ جو بات کری ہیں یہ تاثر بہت زیادہ اب عام ہوتا جا رہا ہے نوم لیگ کے حوالے سے کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو جلسے ہوں گے عوام کو ریچ آؤٹ کرنے کی مہم ہوگی میاں صاحب تو لگ رہا ہے کہ صرف ڈروائنگ روم کی پولٹکس کر رہے ہیں جب سے واپس آئیں سب سے پہلے تو ازر صاحب کی بات بتا دوں جی کہ جو بھی لگے ہوئے وہ ساروں کے سارے جو ہے پاکستانی افسران ہے کوئی برطانوی نہیں ہے کوئی بڑش نہیں ہے کوئی انڈین نہیں ہے کوئی چینیز نہیں ہے تو پاکستانی افسران ہے اور دوسرا جو آج کل یہ ڈراما کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مظلومیت کارڈ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ظلم کیا پاکستان اور اس کے ادارے پہ اور اس کے نظام پہ اور سیاست پہ اس کا یہ بھرپائی کرنی کوئش کر رہے ہیں تو یہ ایک ریفلیکشن ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ایک جالی اکسے سب پکڑا گیا ان کا سب ثابت ہو گیا اور یہ ایک سوشل میڈیا کے ہیرو ہے گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہے گراؤنڈ پہ ان کا ووٹ نکلے گا ڈبے سے کیونکہ ان کا ڈبا ان کا ووٹ سب سوشل میڈیا میں ہے ان کا گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ سوشل میڈیا پہ ہی جلسہ ہے اسی میں لوگوں کی حمدردی ہے اسی میں مظلومیت کارڈ ہے اسی میں جیت بھی گئے اسی میں رو بھی رہے اسی میں جیل بھی جا رہے ہیں اثروائز گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہاشمی شاہدہ دوہزار تھارہ میں بھی آپ لوگ کہہ جاتے ہیں ٹوٹر کی پارٹی ہے پھر ٹوٹر کی پارٹی سے پرائم نیسٹر الیکٹ ہو گئے ملک کے نہیں نہیں ٹوٹر کی پارٹی کو پرائم نیسٹر الیکٹ پوری دنیا نے مانا ہے پوری دنیا نے مانا ہے کہ جس طرح سے آر ٹی ایسٹر کو بیٹھائے گیا جس طرح سے پنجاب میں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی جیت کے آئے اور ہمیں حکومت نہیں بنانے دیا گیا جہاں بھر بھر یہ لوگ لائے جاتے رہے یہ بات فیضی نے ہی مانا ہے باجوا صاحب نہیں مانا ہے خاکب نصار نہیں مانا ہے عاصف سعید خوصہ نہیں مانا ہے پوری میڈیا نے ہی مانا ہے کہ جس طرح سے مسلط کیا گیا اس ملک کے اوپر ایک فستائی نظام کو اللہ جانے کے اس کی قیمت کب تک ہم نے ادا کرنی ہے شرمیلہ بیوی نے کہا جلسے تو کل بھی شیخ پورا میں ہوا کراچی میں بھی کل ہم نے بلدیا ٹاؤن میں کیا ہر روز ہمارے جلسے ہو رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا جلسے بیرومیٹرز نہیں ہوتے ہیں جلسیاں ہم نہیں کرتے ہم جلسے کرتے ہیں یہ بیرومیٹرز نہیں ہوتی بیرومیٹرز ہوتے الیکشن میں آپ کا منشور آپ کے ماضی کے کام آپ کی کار کر دے گی اور جہاں ابھی تک آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی کار کر دے گیا نہیں تھوڑا 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 اختراف کی جانت دیں گے ہر سبی صاحب جلسے بیرومیٹر نہیں ہوتے آئی اگری ویڈ ڈائٹ نہیں ہوتے ہوں گے بیرومیٹر کیونکہ آج کل ظاہر ہے بہت ڈیفرن ڈائنامکس ہیں دنیا میں لوگ اور طریقے سے اپریٹ کرتے ہیں سر لیکن جلسے جو سیاسی جماعتوں کی طرح سے جب ان کا انعقاد کیا جاتا ہے وہ بھی الیکشن سے پہلے تو ان سیاسی جماعتوں کے اعتماد ابھی ہمارا کمپلیٹ ہوئے دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہیں ہم کوئی لانڈی آر کی پارٹی نہیں ہم سیاسی جماعت ہیں ہمارے قائد نے اٹھائیس سو لوگوں کو انٹرویو کیا ایک ایک کینڈیڈڈڈ کو دیکھا انتے بات چیت کی ان کو مواقع دیئے ہم ایک پروسس سے چلتے ہیں ہم وہ نہیں ہوتا ہے سر آپ کی جماعت کے تو اپنے لوگ آپ کہنے لگے ہیں کہ آپ لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ آپ لوگوں کے گلے پڑے گی محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جو ریکارڈ ہائی انسلیشن ہے وہ آپ بلان خان کے نہیں اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں اور ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا ہے پورا بورٹ فیصلہ میر کر کے کرتا ہے نہیں سر لیکن آپ کی جماعت کے تو اپنے لوگ بڑے قریبی لوگ کہنے لگے ہیں کہ آپ لوگ کی کارکردگی نہیں ہے اس قابل کہ آپ لوگ لوگوں میں جا سکے محمد زبیر صاحب نے جو کہا ہے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے انہوں نے کہا جی مہنگائی اور بترین معاشی کارکردگی عمران خان پر بلیم نہیں کر سکتے پچھلے سولہ ماہ کی کارکردگی خراب ہے اگر کارکردگی پی ایم ایل این کی نہیں ہے تو پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے کارکردگی صرف پی ایم ایل این کی ہے کام صرف محمد نواز شریف کے ادوار میں کیا گیا ہے ڈیبلپمنٹ صرف محمد نواز شریف ساتھ کے دور میں باقی دوروں میں تو اتھاڑ پچھاڑ ہوا ہے نوٹ کمائے گیا ہے کمیشن کمائے گیا ہے کرپشن کیا گیا ہے سسٹم بنایا گیا ہے توشہ خانہ کو لوٹا گیا ہے بینکو کو لوٹا گیا ہے زرعی زمین لوٹا گیا انواز شریف کو دیتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں یہی بات آپ نے شاید ساتھان عباسی کو مفتا اسماعیل کو مہتاب عباسی کو محمد زبیر کو ان لوگوں کو نہیں بتائی سر جی ان کی اپنی مردی ہے ان کی اپنی رائے کسی کے رائے پر کسی کے سوچ کا ہماری پابندی نہیں لگا سکتا ہے وہ خود مختار ہے اپنے فیصلے کرنے میں اور ان کو اس پر سوچنا چاہیے تھا رائے دینا چاہیے تھا جب وہ وزیراعظم بنے تھے جب وہ فانانس منسٹر بنے تھے یا جب وہ گورنر بنے تھے چلے مجھے اجازت دیں شرمیلہ صاحبہ یہ ایک آپ کو پتے ہیں بولانا فضل رحمان صاحب کے بیٹے کی دعوتِ والیما کی کچھ ویڈیو خلپس ہیں جو زردائی صاحب کی کافی وائرل ہو رہی ہیں کافی چل رہی ہیں ان پر ڈسکشنز بھی بہت ہو رہی ہیں اس میں اور بھی بہت ساری باتیں کی گئیں لیکن ایک حافظ حسین احمد صاحب جو ہے وہ بڑی تنقیت کر رہے ہیں زردائی صاحب پر وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پر وہ کسی نے کسی کو صدر کہہ کر ریفر کیا تو زردائی صاحب کو ناغوار گزری زردائی صاحب کی انہوں نے وہ کہہ رہے جی نیت ٹھیک نہیں ہے وہ ابھی سے نظریں لگائے بیٹھے ہیں پریزیڈنسی کے اوپر اور اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں یشفین دیکھیں آہ دسٹوڈ نوٹ بی ٹاپک او دسکشن فور اینی ون کہ انہوں نے کیا کہا یا کس کی کیا ناراضگی ہے اس سخت جو ڈسکشن ہونا چاہیے وہ عوام ہونی چاہیے اس عوام امناس کو آپ کس طریقے سے اس مایوسی کے زمرے سے نکال کے وہ امید دیں گے کہ اس ملک میں ان کا سوائیول ہے کس طریقے سے آپ بیروزگاری کو کم کریں گے کس طریقے سے آپ قربت کو کم کریں گے یہ لوگ جو ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں کیا ان کے پاس آگے کا ایجنڈا کیا ہے الیکشن کے بعد کا یہ سب الیکشن میں جا رہے ہیں نا سو کال لیکن اس الیکشن میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام میں تو جائیں آپ عوام کے سامنے اپنا پیغام تو رکھیں کہ ہم آئیں گے تو ہم اتنے لاکھ گھر بنائیں گے ہم آئیں گے تو ہمارے پاس اکنومک ریوائیول کا یہ ایجنڈا ہے ہم آئیں گے تو ہم یود کی مایوسی اس طریقے سے کم کریں گے اگر ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی نے اپنا کوئی ایجنڈا سامنے نہیں رکھا نہیں صرف ایجنڈے پہ اعتراض ہے آپ ہم سے آکے دو ٹوک بات کریں لیٹس ڈیبیٹ ڈیبیٹ دس نکات ہیں ون بائی ون ہم اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ کی تنقید کرنا آپ کے پاس کوئی پلان ہے نہیں آپ دوسرے کی پلان کے اوپر بات کرنے کی بجائے آپ نہ جانے کس قسم کی گفتگو میں اور تنقید میں پڑ گئے ہیں یہ عوام سننا نہیں چاہتی ہے the people of this nation want to know what plan do they have for you بلکل ٹھیک ہے اور اس طرح کی سوٹتحال کے اندر اگر ایک closing comment میں لے نہیں I totally agree with what you're saying ویسے بھی ایک healthy election campaign ہوتی بھی یہی ہے کہ جہاں پر آپ عوام کی کرتے لیکن unfortunately ہمارے ہاں خبر ہی نہیں ہے کوئی عوام doesn't matter probably ازر صاحب ایک closing remark دے دیجی یہ جو بات ابھی شرمیلہ کر رہی ہے in such a polarized environment جو کہ اس ملک میں اس وقت ہے سیاسی environment آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بشمول آپ کے یہ سبھی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ پہلے آپ لوگ تو مل کر بیٹھ جائیں اس بات پر تو اتفاق کر لیں کہ healthy democracy سی کو پروموٹ کرنے کے لئے سیاسی جماعتیں بھی خود کام کریں گی دیکھیں میں نے پانچ جون سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو فیساک پاکستان کی ضرورت ہے اور یہ صرف ایک سیاسی جماعت کو کورنر کرنے کے پیشے لگ رہے اب تک کیا کام کیا صرف پی ٹی آئی کو بیک گراؤنڈ نو مئی کے باقیہ بہت برا بہت زیادتی ہے ظلم اور زیادتی ہوئی مگر اس کا مطلب نہیں ایک سیاسی جماعت کی آواز ہی بند کر دے ان کے ساتھ جو جو زیادتی ہوئی ہیں آج کار بیٹھ کریں اکانومی کا کس نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکنومک ایجنڈے پر اگر کوئی پالیٹیل چیزیں ہیں تمہیں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں بلکل ایسی بات نہیں مجھے آپ کو معذر کے ساتھ انٹرپٹ کرنا پڑے گا بیٹھ آپ نے کہا کہ میسا کے پاکستان کی ضرورت ہے کسی اور نشوس میں آپ کے ساتھ اس پر بحث کریں گے اور ضرور بات کریں گے آپ نے کہا کہ ایک ہی جماعت کو کورنر کرنے میں مصروف ہیں اور کوئی کام نہیں کرے لیکن آپ ہی کی جماعت کے جو لیڈر ہیں ان کی طرف سے ہی یہ کلچر بھی انٹریڈیوز کیا گیا کہ مخالفین سے ہاتھ بھی نہ ملائے جائے کسی اور نشوس میں آپ سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا حضر صدیق صاحب آپ کے وقت کے لیے شرمیلا فاروقی thank you so much for your time نیحال حاشمی صاحب بہت شکریہ گزارو صاحب آپ کی اپنے پروگرام میں وقت لیا ویوز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس کے لیے کچھ اشبین جمال کو اجازت دیجے اللہ حافظ